میں جب روپیسٹ کیا کرے تو آپ لوگ ضرور تشریف لائے کریں ظاہر ہے یہ پروگرامات آپ لوگوں کے لیے آپ کے تعاون سے ہی کامیاب ہوتے ہیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ آئندہ بھی اس طرح کے سرگرمیوں کے اندر سرگرمی کے ساتھ شریک ہوا کریں گے میں صرف دو چھوٹی باتیں کرنا چاہوں گا کہ ایک تو اس سال جو ابھی سیشن رواں ہوا ہے پچاس سے زائد بچے شعبہ حفظ قرآن میں داخل ہیں پچاس سے زائد بچے جس میں ہمارے اپنے سکول کے بچے تھیری کلاس پاس کر کے آئے اور بہت سارے بچے دیگر مختلف سکول سے مختلف اداروں سے یہاں پر آئے اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے آنے والے تین سالوں کے اندر اندر یہ بچے اپنا پرانے پاک حفظ کر کے واپس اپنے کلاسوں کے اندر چلے جائیں گے اسی طرح گزشتہ چودہ سال سے ہم یہ کاری ارکم کا سیٹ اپ بہاولپور کے اندر چلا رہے ہیں تو اس چودہ سالوں میں مفتی رفیق صاحب کاری اسکر صاحب یہاں بیٹے ہیں کاری عمران صاحب بیٹے ہیں کاری ناصر صاحب ہیں عمیر صاحب ہیں مابیہ صاحب ہیں عمیر صاحب ہیں کاریہ صاحب ہاں بیٹی ہیں ہماری موزت بہن یہاں پر جو اس پورے سسٹم کو ڈیریکٹلی چلا رہے ہیں تو اب تک الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اور یہاں ایسے باردین بھی بیٹھے ہیں جن کے بچوں نے یہاں سے قرآن پاک حفظ کر لیا اور اب دیگر بچے ان کے یہاں پر حفظ کر رہے ہیں تین سو کے قریم بچے جو ہیں اب تک ان چودہ سالوں میں دار ارکم سیٹلائٹ آن سے حفظ کر کے اپنی فردر ایڈوکیشن کی طرف اور اس میں میں اگر مبالغہ سے کام نہ لو تو اس میں میڈیکل کالیج بھی ہیں اس میں انجیننگ یونیورسٹییں بھی ہیں جہاں پر ہمارے بچے جو ہمارے پاس زیرے تعلیم رہے اب وہ مختلف میڈیکل کالیجز مختلف یونیورسٹیز حتیٰ کہ بہت سارے بچے بیرون ملک بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہمارے لئے بڑے عزاز کی بات ہے اور یقیناً آپ تمام والدین کے لئے بڑے عزاز کی بات ہے کہ آپ کا بچہ قرآن پاک حفظ کر رہا ہے میرے اپنی بیٹی نے یہاں سے حفظ کیا میرا بیٹا یہاں سے حفظ کر رہا ہے اور الحمدللہ جتنے بچے بچییں بھی کرتے ہیں سب میرے بیٹے اور بیٹیوں کی طرح ہیں تو میں سب کے لئے دعا دوں اللہ تعالیٰ آپ نے بھی جس جوش جذبے اور خوشی کے ساتھ اپنے بچوں کو شعبہ حفظ قرآن میں ڈالا یہ جذبہ بھی آپ کا برکران رہے اور جلد ہی آپ کے بچے بھی منزل مقصود پر پہنچیں میں ان تمام بچوں کے لئے دعا دوں اور آپ سب کا ایک بار بچ شکریہ دا کرتا ہوں رضاک اللہ